دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چینل جس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی ہجباللہ کی طرف سے اس قدر حملے بڑھ گئے ہیں کہ اب اسرائیل کی سینہ کو اسرائیل کی ہیلتھ منسٹری کو یہ بتانا پڑ گیا ہے کہ کتنے سینک ان کے انجرڈ ہیں یا مر چکے ہیں میں آپ کو دنیا کے کسی اور میڈیا کی بات نہیں کہوں گا میں آپ کو اسرائیل کی طرف سے جاری آنکڑے کی بات بتاؤں گا چونکہ ہو جو رہا ہے کہ آپ کے سامنے صرف ویوز کو بٹورنے کے لیے لوگ ترہ ترہ کی جذباتی باتیں کر رہے ہیں چلیے میں اپنی خبریں شروعات کرتا ہوں اس چیز سے آپ کی سکرین پر خبر ہے اور یہ خبر جو ہے یہ علمایہ دین انگلیش ہے بہت بڑا میڈیا سنسطان ہے اسرائیل نے اس کو کل ہی بین کیا ہے وہ بھی میں آپ کو تاریخ بتاؤں رہا ہوں اس نے لکھا کہ according to an official website affiliation with the اسرائیل ministry of health اسرائیل کی جو منسٹری of health ہے اس کی جو official website ہے اس کے according the number of the injured اسرائیلی in hospital in ہائفا and north has reached 1405 1405 بہت بڑی خبر بتا رہا ہوں درشکو دو آدمیوں کی خبر دو سینگو کی خبر تین کی خبر یہ اسرائیل دیتا رہتا ہے لیکن ایک ساتھ اتنی خبریں یہ ہوا یوں ہیں کہ ہائفا پر اور border پر جو حجب اللہ نے حملے کیے ہیں اس کی وجہ سے وہاں کے جو hospitals ہیں underground وہ بھی بھر چکے ہیں اور مسائل داکھتے ہوئے کی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو مجبوراً میں لگانے سکتا آپ چاہیں تو المایدین انگلیش پر جا کر ٹیوٹر پر جا کر دیکھ سکتا ہے آپ اسکرین پر دیکھیں کہ 1405 اسرائیلی injured یہ لیبنانی اور جو وہاں پر border ہے وہاں کا ذکر ہے یہ injured میں کتنے مر چکے ہیں کیا حالہ کسی کی ٹانگ آیا بے کسی کی آنکھ آیا بے کچھ مر چکے ہیں تین سو پچیس پرسوں کی خبر تھی کہ مارے جا چکے ہیں اب یہ حجب اللہ کا جو بیان ہے اس نے واقعی ایسا آ کر کے اپنے بیان میں تو کہا نہیں تھا کہ میں تباہی مچا دوں گا لیکن کسی بھی وار میں اتنے زیادہ لوگ ایک ساتھ injured ہو جانا یا ایک ساتھ مر جانا یہ بہت بڑے بات ہے اور ابھی بتایا جاتا ہے کہ حجب اللہ کی طرف صرف صرف دس فیصد کے قریب ریسسٹنس دکھایا گیا ہے اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ ایکچولی اسرائیل جاننا چاہتا ہے کہ یہ ہتیار جو ہیں وہ کون سے ہیں ان ہتیاروں کے بارے میں 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 آپ کو فوٹو دکھاؤں گا کہ یہ ہتیار بیسی کے لیے رہشیہ کے آ چکے اور ایک خبر اس کے ساتھ ساتھ میں اور بتا دیتا ہوں کہ بیسیکلی حجب اللہ نے اپنے بارڈرز پر جتنے بھی سروی لانس اور کیمرے لگے تو ان کو تباہ کر دیا ہے اور ایک خبر کے مطابق تو ایک چونکی پر قفضہ بھی کر چکا ہے یہ آپ کو خبری بلی اٹ پٹی لگ رہی ہوں گی لیکن حجب اللہ کی طاقت ہے وہ جو ان کے injured لوگ ہیں اب injured اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کے خراش لگ جائے بڑا تیز injured مطلب زخمی ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسی disability ہو جاتی ہے کہ ہاتھ چلا گیا پاؤں چلا گیا آنکھ چلے گئی سر چلا گیا اس کے اندر لکھا ہوا تو یہ اچولی یہ ہیبرو میں ہے زیو میڈیکل سینٹر اس میں ساتھ سو سترہ لوگ ہیں جلی میڈیکل سینٹر اس میں پانچ سو انتیس لوگ ہیں رام بام ہیلتھ کیئر کیمپس اس میں ایک کیاسی میں ایک چولی پرنانسٹیشن میں کچھ دکت کر سکتا ہوں اسرائیل کی لینگویج میں لکھا گیا ہے ہیلیل یافی میڈیکل سینٹر سینٹر میں فورٹی تری اور ہائفہ کے اندر ہے یہ کنڈیشن دوسری جگہ دیکھ لیجئے کیرمیل میڈیکل سینٹر سولہ بھرتی ہیں اس کے اندر اور ہیمیک میڈیکل میں نو اور آٹھ اور بار دو یہ تمام تشویریں میں آپ کو دکھا دی اب میں آپ کو سلسلے وار کچھ خبریں دکھا دیتا ہوں ایک ویڈیو جاری کیا گیا ہے ملٹری میڈیا آف دا اسلامی ریسسٹنس جو بھی سنگٹھا نے ان کے مادیم سے ہجب اللہ نے پبلش کیا ہے اور وہ جگہ دکھائی ہے میں آپ کو اسی فوٹو دکھا سکتا ہوں آپ کو ویڈیو دیکھنے کا اگر شوق ہے تو پریز آپ چلے جائیے جو میں نے آپ کو لنک دیا ہے ویڈیو ڈیپیچنگ دا ٹارگیٹنگ اور اسرائیل سولجرز گروپنگ نیتو سیٹلمنٹ ایکیوپائیڈ نورتھن یہ ایٹی جی ایم جو ہے نا یہ رشیہ کی ہی کوئی آرٹرلی ہے آگے دیکھیں گے درشکو میں آپ کو خبر دیرے دیرے دکھاتا ہوں اب میں یہ تو میں نے آپ کو بتائی یہاں سے خبر اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے لکھ رکھی ہیں وہ سلسلے وار میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ہجب اللہ نے جو حملہ کیا ہے وہ گولان ہائٹس ہیں بیسیکلی یہ سیریا کے پانڑ علاقہ ہے اگر آپ کو میں میپ دکھا پاؤں تو اوپر وہاں پر قبضہ آج سے زیادہ میں تو ایکچولی اسرائیل کا ہے لیکن یہاں ایران کے بھی وہ سولڈرز آئے ہوئے ہیں اور وہاں پر ہجب اللہ کے لوگ ہیں تو وہاں سے یہ گولان ہائٹس پر جو ہے وہاں حملہ ہو رہا ہے آپس میں گھمہ سان کا یود ہے اور وہاں پر قبضہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسرائیل کے جو سینک ہیں وہ مارے گئے ہائفہ پر بھی اور کچھ پر قبضہ کرنے کی خبر ہیں اب ایک پرابلم یہ ہے کہ اسرائیل اپنے ڈرون ہجب اللہ کی طرف اس لیے نہیں بھیج پا رہا چونکہ وہ مار کو رکھ گراتے ہیں ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں ہماس والوں کے لیکن ہجب اللہ جو ہے مطلب پورا کا پورا ساج و سامان سے سسجد ہے اور رشیان کے ہتھیار دکھا رہا ہے میں فوٹو پر دکھاؤں گا یہ خبر جو ہے ایک خبر یہ کہ گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے جو میں نے آپ کو انجریز بتائیے نا وہ باقاعدہ گائیڈڈ میزائل کے مادیم سے دکھایا گیا مارا گیا ہے سروی لانس کے بارے میں میں آپ کو بچا چکا برکان میزائل ہے جو فائف کیجی فائف ہنڈڈ کیجی جو ہے کم سے کم گولہ بارود لے کر چلتا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں اسرائیل نے بہن کیا کر دیا یہ بھی میں آپ کو بتا چکا اب ایک خبر میں آپ کو اور بتاتا ہوں یو ایس کی طرف سے جو پورے عرب ممالک میں ڈپلومیٹس ہیں ان کے جو راجدود ہیں انہوں نے وارن کیا ہے امریکہ کو کہ آپ کے خلاف یہاں زمین پر بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں لہٰذا آپ اسرائیل کو کنٹرول کریں بہت بڑی خبر ہے بائیڈن کو وارن کرنا بائیڈا ڈپلومیٹس آف دا سعودی ملک وہاں کے لوگوں کے مادیم سے یہ اسرائیل کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک سکتا ہے ادھر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بیروت کے بارے میں وہاں کا جو ودیش منتری ہے اس نے کہا تھا کہ گازہ بنا دیں گے تو اب بیروت یعنی کہ جو لیبنان ہے اس کی سرکار کی طرف سے اعلان آیا ہے انہوں نے کہا ہماری تیاری پوری ہے آپ کسی غلط فہمے میں مت رہیے گا ہجباللہ تو لڑ لی رہا ہے اگر اپنے ایسی کوئی حرکت کی تو ہم نے تین مہینے کا پلان بنا رکھا ہے پچاس باون بلین کا نقصان ہو چکا ہے یہ تو آتے ہیں اپنا تھوڑے سے پیسے کا بنا لیا انہوں نے اپنا مسائل اور داگ دیا آپ کو خبر دکھاتا ہوں میں کہ لیبنان ہیز کانٹینجنسی پلان ان سیز آف وار کال سور ارجن سیز فائر ان گازہ کے ٹیکر پی ایم اور خبر دیکھئے مکاتی وی مینٹین سیلف کنٹرول ان ہیوہ تھری منس پلان یہ باقاعدہ کہہ دیا ہے یہ بیروت کے خبر اخبار کے خبر میں آپ کو دے رہا ہوں اور کچھ خبریں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پی ایم وانس ونسٹر ٹو پائی جو وہاں پر ایک بند نے کہہ دیا ہے کہ ہم نقبہ شروع کر رہے ہیں نقبہ میں آپ کو کل بتا چکا ہوں وہ پلان جو انیس سو سٹھ میں ہوا تھا دوبارہ سے اس کے بارے میں نیتین یا نکا کہ یہ شبد استعمال مت کرو چونکہ اس تحتی دوسری ہو جائے گی ایک خبر میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ جو ہسٹیجز کی ڈیل ہوئی ہے اس میں اسی لوگوں کے چھوڑنے کی بات سامنے آ رہی ہے جو مساد کے ذریعے اور قطر کے ذریعے جو ڈیل ہوئی تھی اس میں اسی لوگ وہ چھوڑے جائیں گے جو مہیلائیں اور بچے ہیں اس کے ایوز میں اس کے ایوز میں مجھے کسی نے بتایا کہ ایوز کہا جاتا ہے ایوز میں ہوا یوں ہے کہ اسرائیل تمام جتنے بھی ٹینیجرز ہیں اور مہیلائیں ہیں ان کو چھوڑیں اور بزرگوں کو سب کو چھوڑنا پڑے گا یہ والی ایک ڈیل ہوئی ہے اب آخرگار یہ ڈیل بھی ہو جانا ایک بڑی بات ہے اور کچھ خبریں ہیں درشقوں میں آپ کو بتاؤں گا ہماس کی طرف سے بھی کچھ خبریں ہیں ایک خبر میں دکھا دیتا ہوں میڈل ایسٹ آفزرور نے چھاپا کے ہیوز راکٹس سیل واز فائرڈ فرام گازہ ٹوورس تیل عویب تیل عویب کی ویڈیوز فوٹو میں لگا دوں گا تیل عویب کی ویڈیوز جو ہیں جو میزائل مارے گئے وہاں نقصان کے خبر تو وہ آنے نہیں دے رہا ہے لیکن لگتار اب ہماس کے طرف سے بھی حملے ہو رہا ہے ایک تصویر دیکھ لیجئے یہ بیسیکلی تیل عویب کی جگہ ہے کوئی پیتھا تکوا وہاں پر یہ میزائل مارے جا رہے ہیں کسی نے فوٹو بنایا ہوا یہ بیلڈنگز ہیں برابر میں تو یہ درشقوں خبر ہے ایک خبر میں آپ کو اور دکھا دیتا ہوں یہ بھی میڈل ایسٹ آبزرور کی ہے ایمپیکٹ ریپورٹس اب میزائل فیل ڈریکٹلی آنہ ہاؤس ان ایشکلون ایشکلون ایک شہر ہے اسرائیل کا وہاں پر بھی میزائل مارا گیا ہے چار راکٹس فیلنگ ان ڈیفرنٹ پارٹس آف دا تیل عویب تیل عویب کے چار الگ الگ جگہوں پر مار گئے ہیں راکٹس اس کی تصویریں بھی میں آپ کو لگا دیتا ہوں اور ایک جو میسائل ہے وہ بیسیکلی رام لیلہ رام لیلہ رام لیلہ جو اس کی فلسطین کی راجدانی کہی جاتی وہاں گر گیا چلی ایک بات اور بتاؤں میڈی لیسٹ میڈی لیسٹ اوبزارور نے لکھا تھا گے گیلنٹ وہ جو اس کا ویدیش منتری بول رہا تھا انہوں نے کہا کہ اس نے ابھی کہا ہے کہ لاؤس کنٹرول دا بیٹرل انتا کمپلیٹلی لاؤس کنٹرول ان گازہ ہماس جو ہے پورا کنٹرول خود چکا ہے گازہ میں لیکن ہوا یوں ہے کہ آٹھ پندرہ پہ خبر آئی کہ ہیوز میزائل آلسو سیلو فرام گازہ ٹوورز گریٹر ٹیل عویب اور سینٹرل سٹیز جو تیل عویب کے سینٹرل سٹیز ہیں ان پر ابھی وہ اپنا بیان دے کے نپٹا ہی تھا کہ گازہ پہ ٹیک آور کر لیا ہے لیکن وہاں پر ہماس کے للاکوں نے یہ کام کر دکھایا بہت ساری خبریں ہیں ایک جگہ بتانا بڑا مشکل بن جاتا ہے میں ایکچولی سکین سکین شورٹ سے لے لیتا ہوں جب خبر دیکھتا ہوں یہ دیکھ لیجئے وہ جو گولہ باری ہے تیل عویب میں پیتھت اقوام ہے وہ آپ کی سکین پر لگا دیا ہے میں نے اور درشق میں آپ کو کتنی خبر بتاؤں بہرحال خبر یہ ہے کہ بہت ساری ویڈیوز ایسی بھی آ چکی ہیں جو میں آپ کو تشریفیر لگا دیتا ہوں کہ ایسی بہادری آج کہاں ملتی ہے کہ کوئی پیلسٹین اردو کا ایک وہ ہے ادارہ وہ بتا رہا ہے گزہ کے مضامت کار بیدہ بہادری کی نئی داستان رقم کر رہے ہیں یہ ایکچولی ٹینک میں کچھ گولہ بارود رکھ کر آیا ہے بھاگا پورا ویڈیو ہے پیلسٹین اردو کے ٹوٹر ہینڈر پر جائیے گا دیکھے گا پھر یہ اڑ گیا ہے ایسی بہت ساری ویڈیو حماس نے بھی اور ہجب اللہ نے بھی ایکچولی پبلش کر دی ہیں یہ خالی لڑائی زمین پر نہیں ہے اب کی بار جو لڑائی ہے نا وہ ڈیجیٹل والی بھی ہے وہاں کے اخباروں کو وہاں کے ٹی وی کو تو ایکچولی مغربی میڈیا نے بین کر دیا ہے لیکن یہ لوگ جو اب ریسسٹنس کر رہے ہیں اپنا جو جواب دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ الجزیرہ لیبنان کے ٹی وی اور ان کے جو ویڈیوز ہیں وہ بڑا تیز اور حیرت کی بات یہ کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جو اسرائیلی انٹیلیجنس کے لوگ ہیں کہ ہمیں حیرت اس بات کی ہو رہی کہ ان کے پاس انٹرنیٹ کہاں سے آ گیا ہے حیرت تو اس بات پہ ہونی چاہیے نا کہ جس جگہ آپ آتے ہیں ہسپٹل کے آس پاس زمین سے نکل کر آکے وہ ٹینک کھولا دیتا ہے تصویر دیکھ لیجئے ٹو منٹس آفٹر تا ایکیوپیشن وار منسٹر سیڈ وہی والی بات جو میں نکلے دو منٹ بعد ہماد ہیس کنٹرول نے ہماد نے کنٹرول ہو دیا ہے یہ پوری ویڈیو ہے ویزارڈ کر کے کوئی وہ تھا میں نے دکھایا آپ کو درشوکہ بہت ساری خبریں تھیں لیکن خبر فیلال تو یہ ہے کہ ہجب اللہ کی طرف سے بہت زبردست طریقے کے جواب دیے جا رہے ہیں اور دنیا کی بہت ساری اور بھی خبریں میں آپ کو کیا کیا بتاؤں یہ تمام جو تصویریں میں آپ کو دکھا رہا ہو نا یہ ان کے ریسسٹنس کی ہے تو درشوکہ ہجب اللہ کی طرف سے ہماس کی طرف سے اب حملے ہونے شروع ہو چکے ہیں امریکہ کی طرف سے بھی ایک خبر میں آپ کو شام کو اور بتاؤں گا کہ کس طرح سے انگلینڈ کے اندر جو وہ ہم سیکیٹری تھی اس کو ہٹا دیا گیا چونکہ وہ بیسیکلی پیلسٹائن کے خلاف بول رہی تھی اور وہاں ڈیوٹ کیمرون جو پرانے پی ایم رہے ہیں اور نیتن یاؤ کے خلاف وہ بندہ ہے اس کو جو ہے فائز کر دیا ہے رشی سنک نے اور کہہ دیا کہ جو ہیلتھ وہ جو تمہارا سیکیٹری بننا ہے تمہیں ویدیش منتری جو بننا ہے وہ آپ کو بننا ہے تو بہراد بڑے اور خبریں میں آپ کو کئی ساری خبریں لے کر آوں گا اس میں وقت سب سے بڑے خبر یہ ہے کہ اس نے ظلم و ستم کی اگر حد بچوں پر محلاؤں پر کر رکھی ہے تو حماس اور عجباللہ کے لڑا کے بھی اب اس کو بتانے پر آگائیں کہ ان کے پاس کتنے طاقت ہیں آپ کو خبر کیسی لگی اپنی راہ کمنٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ آتا ہوں جہین